بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزدار علو بینگن کی سبزی تو آپ نے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے شروع سے لے کے آخر تک اور میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لازمی اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں تو چلیں جی اب ہم اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے سارا کچھ ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے یہ میں نے ایک عدد ٹماٹر لیا ہے بڑے سائز کا تھا اس کو میں نے کٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کرش گرین چلیز ہیں اور ون ٹیبل سپون پیسٹ ہے لیسن کا اور ٹو ٹی سپون نمک ہے ٹو ٹیبل سپون ریڈ سرخ میرچ ہے اور ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے سپون ہی میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز کٹ لیے ہیں اور ون کیجی سے تھوڑے سے زیادہ میرے بھینگن ہے اور ون کیجی ہی آلو ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ پیاز ڈال دیا ہے ڈیڑھ کپ میں نے آئل میں اپنے پیاز ڈال دیا ہے پیاز کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے دب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو ابھی میں اس کو کک کر رہی ہوں تو یہ لیں پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹماٹر اور سبز میرچیں یہ میں نے ڈال دی ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ ٹماٹر ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں تو ٹماٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں ڈال دوں گی اس میں اپنا لیسن کا پیسٹ اور اس کو میں بھونوں گی تین سے چار منٹ تک تاکہ لیسن کا جو کچھاپن ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اب میں ڈالوں گی تھوڑا سا اس میں پانی تاکہ لیسن جو ہے وہ نیچے جلے نا اور اچھی طرح ہم بھون سکیں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے دو سے تین منٹ اور بھونوں گی تو لیسن میرا بھون چکا ہے اب میں ڈال دوں گی سارے مسالے اور اس کو اب ہم بھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلے نا تو ہمارے گھر میں جو ریڈ میرچ ہے وہ اتنی تیز نہیں ہے اس لیے میں زیادہ ڈالتی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈال لیں جیسی آپ کی میرچیں ہیں تو میرا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں ڈال دوں گی اس میں آلو آلو دو سے تین منٹ ہم آلو بھونیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی اپنے بینگن تو بینگن کو میں بھونوں گی نہیں ان کو بس اچھی طرح سے مکس کر کے تو تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو پریشے گوکر بند کر دوں گی اور اتنا پریشے گوکر صرف دو منٹ چلے اور صرف دو منٹ کے بعد ہم چولا بند کر دیں گے اس سے ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ بلکل گل چکے ہوں گے اور جو بینگن ہیں وہ بھی اچھی طرح گل چکے ہوں گے تو آلو میں نے بھون لیے ہیں تو اب میں ڈال دوں گی اس میں بینگن تو بینگن میں نے ڈال دیا ہے ان کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب میں اپنا پریشے گوکر بند کر دوں گی بلکل تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور اس کو کور کر کے میں رکھ دوں گی اور صرف دو منٹ پریشے گوکر چلے گا اور میں اس کی فلیم آف کر دوں گی کیونکہ میرے گھر میں جو بینگن کھائی داتے ہیں وہ بلکل مسالے والے کھائی داتے ہیں تو یہ میں نے کھکر سے دو منٹ چلنے کے بعد کھکر بند کر دیا تھا اور میں نے یہ مکسچر باہر نکالیا میں نے اس کو کڑاہی میں ٹرن کر لیا تھا تو یہ دیکھیں میرا سالن جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھیں جو بینگن ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ابھی جو اس کے اندر پانی ہے میں اسی میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ یہ جو بینگن ہے ہمارے وہ اچھے سے بلکل مسالہ بن جائیں اور آلو میرے ابھی تقریبا 90% ڈن ہے 10% ابھی نہیں ڈن تو ان کو میں جب تک یہ پانی خوشک ہوگا یہ بھی پک جائیں گے تو یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے ابھی میں تھوڑا سا اس کو اور بھونوں گی ہمارا سالن کا جب آئل باہر کناروں سے نکلنے شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا سالن جو ہے وہ ڈن ہونا شروع ہو گیا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ اور اس کو ایک سے دو منٹ بھون کے پھر میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تین سے چار منٹ دم لگا دیں گے کور کر کے تو اس کو میں نے بھون لیا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تین سے چار منٹ تو لیں جی ہماری مزے دار سی آلو بھینگن کی سبزی اب ریڈی ہو جائے گی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور میرا سالن بلکل پک چکا ہے تو اب میں اس کو ڈیش میں نکال رہی ہوں تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو نکال لوں گی ہمارے گھر میں ایسے مسالے والے بھینگن کھائے جاتے ہیں تو آپ لوگ اس ریسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں بھی بنا کر مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی بہت ہی مزے دار بنتے ہیں یہ دیکھیں تو چلیں جی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیا کریں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ